السلام علیکم سورڈنٹس امید آپ سب کہہ رہیت سے ہوں گے سو آج ہم 40 پلس ایسے ایم سی کیوز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایڈی ایمز اینڈ فریسز کے اوپر جو کے موسٹلی ریپیٹیڈ ایم سی کیوز ہیں کمپیٹیٹیو ایگزیمز کے لیے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے نالج میں بھی مطلب بہت آپ کی ہیلپ کریں گے تو چلی ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو چھوٹی سی ریکویسٹ کے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ایسی ہی بہت سی آنے والی آگے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نمبر ایک پہ ہے کہ اسے سن کے ہی آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ کسی کے ٹین کے اوپر دانس کرنا تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کہ ایسی کوئی جو سٹون یا ایسی کوئی چیز ہے وہ نہ چھوڑنا تو اسی کا آنسر جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹرائی ایوریتنگ پوسیبل آگے چلتے ہیں نمبر تھری پہ ہے کہ تھرو ان دا ٹاول یہاں سے میں یہ سمجھائیے کہ یہ ٹاول ہے اس پہ پھینکنا تو اس کا جو آنسر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایڈمی ڈفیٹ یعنی کہ اپنی جو گھلتی ہے اسے اپنی ہار کو تسلیم کر لینا نمبر فور پہ ہے کہ ٹو ائر ڈرٹی لینن ان پبلک یعنی کہ ہوا میں اپنی جو گندہ کپڑا ہے اسے پھیلانا اس سے اگر ہم اس کا آنسر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ٹو ڈسکس پرائیویٹ افیرز ان پبلک یعنی کہ جو ذاتی معاملات ہیں انہیں پبلک لی ڈسکس کرنا نمبر فائیو پہ ہے کہ ٹٹ فور ٹیڈی یہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا موویز یہ اکثر یہ بہت مطلب عام ایڈیم ہے جو ڈیلی لائف میں یوز بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹو ڈو حام ایس ڈن ٹو یو کہ اتنا حام کرو کسی کو جتنا آپ خود پہ برداشت کر سکو نمبر سکس پہ ہے کہ بائٹ یور ٹنگ تو یہ یعنی کہ اپنی زبان کارنا اسے تم یہ سمجھیں لیکن جو اس کا میننگ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ سٹاپ یورسیل فروم سینگ سمتنگ یعنی کہ خود کو کچھ کہنے سے روکنا نمبر سیون پہ ہے کہ ایس کلیر اب یہ فریزہ پڑھتے ہیں تو مرد تو آپ جانتے کہ کیچر کو کہتے ہیں یعنی کہ اتنا کلیر ہے جتنا کی کیچر ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ اس میں یہ ہے کہ impossible to understand کی کیچر جو ہے وہ کبھی بھی کلیر نہیں ہوتا ہے نمبر ایٹ پہ کہ spill the beans یعنی کہ جو beans ہیں انہیں پھیلانا اس میں پھیلانا کا ورڈ ہے تو اسے میرے نکال دی ہیں کہ اس میں کوئی جیس پھیلان نہیں ہے تو اس کا یہی جو ہے سیکرٹ اسے ریویل کرنا آگے دیکھتے ہیں نمبر نائن پہ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے جو بھی ایم سیکیو سننے اس میں سے آپ نے جو ای ڈی ایم ہے اس میں آپ کو کوئی ایک نہ ایک ورڈ ایسا ضرور دیا ہوگا جو کہ ایک hinted point ہوگا آپ کے لئے جو کہ آپ کا آنسر بھی ہو جیسے کہ نمبر نائن میں اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں کے ساتھ جیتنا تو اس کا آنسر بھی ہے کہ to earn great prestige آگے 10 پہ to grease tapام یعنی کہ اپنی ہتھیلے پہ کوئی oily چیز لگانا grease ہی ایسی کچھ تو اس کا آنسر بھی ہے to bribe someone یعنی کہ کسی کو رشوت دینا نمبر 11 پہ گرین تھم یعنی کہ اس کا جو آنسر اس میں ہے وہ یہ ہے کہ to have talent in gardening گرین تھم سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا نمبر 12 پہ head in the clouds یعنی کہ سر کا clouds میں ہونا یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہونا جو کہ possible نہیں ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہی ہے to day dream اس کے بعد آگے نمبر 13 پہ جو کہ ہے be an old hat یعنی کہ کوئی پرانی topی ہونا اس کا پرانی سے کیا مراد ہے اس میں آنسر جو ہے be outdated یعنی کہ پرانا ہو جانا تو اس کے فریز سے آپ نے اسیز کی ہنٹ لی ہے تو نمبر 14 پہ sit on the fence یعنی کہ کسی بار پہ بیٹھنا یہاں پہ بیٹھنا ہے تو یعنی کہ کسی چیز میں اٹک جانا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے hiding between two opinions یعنی کہ دو ڈسینز کے درمیان آپ ہیں اٹک گئے ہوئے ہیں یا رک گئے ہوئے ہیں نمبر 15 پہ mad as a heater کہ اتنا غصے سے ہو جانا کہ جیسے کوئی گرم heater کی طرح ہو تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہی ہے eccentric یعنی کہ سنکی اس کے جو mcq's اگر آپ گھر سے پڑھے تو آنسر آپ کو دیکھ کے فوراں ہی اندر سے مل جائے گا نمبر 16 پہ going over ones head یعنی کہ کسی کے سر کے اوپر سے کچھ گزر جانا تو اس کا آنسر beyond ones capacity to understand یعنی کہ کسی کی capacity سے زیادہ کوئی ایسی بات کرنا جو کہ اسے سمجھ نہ ہے نمبر 17 پہ to shake off یعنی کہ کسی چیز سے یہاں پہ کوئی چھٹکارہ پا رہے ہیں یا کسی چیز کو بند کر رہے ہیں تو اس کا آنسر اس کے جیسے ہے to get trade off یعنی کہ کسی چیز سے چھٹکارہ پانا جیسے کہ ہم نے ابھی اندازہ لگایا تھا اب 19 پہ 4 corners of the earth یعنی کہ جو earth کے ہیں 4 corners اب یہاں پہ earth آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے word تو اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 corners ہیں اور earth ہے یعنی 4 all parts of the world 20 پہ ہے the crux of the matter یعنی کہ کسی معاملے کی جر تک پہ نا تو اس کا answer ہے the critical point نمبر 21 پہ کہ to take the bull by the horns یعنی کہ کسی bull کو اس کے horn سے پکڑنا اس کا اگر ہم meaning دیکھیں تو یہ ہے کہ to escape unhurt یعنی کہ کسی چیز سے بغیر hurt ہوئے فرار ہونا جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے اپنا کان پھیر لینا جس کا answer یہ ہے کہ to pay no head کسی چیز پر دھیان نہ دینا اپنی سنی سنائی بات کو ignore کر دینا نمبر 23 پہ gift of the gap یعنی gap کا gift اس کا answer ہے have the ability to speak well یعنی کہ اچھا بولنے کی ability ہونا number 24 پہ have one's handful کی کسی جو ہاتھ ہے ان کا full ہونا تو اس کا answer ہے اس کا meaning ہے وہ یہ ہے کہ to be very busy یعنی کہ بہت مصروف ہونا number 25 پہ take to task یعنی کہ کام پہ لے لینا اس کا answer رہو ہے to rebuke number 26 پہ face the music کو face کرنا اس کا answer یہ ہے کہ face the criticism کو face کرنا number 27 پہ pass the head یعنی head کو pass کرنا کسی کو تو اس کا answer یہ ہے کہ to collect money number 28 پہ ہے کہ as the crow flies یعنی کہ جیسے کہ جتنا جلدی اٹھتا اس idiom سے اس کا phrase یہ ہے اس کا meaning ہے وہ یہ ہے the short road number 29 پہ inna pickle یعنی کہ chal میں ہونا اس کا meaning ہے وہ یہ ہے کہ in deep sorrow یعنی کہ کسی شدید گھم میں ہونا number 30 پہ red later day red later day اس کا سمجھ آگیا ہوگا آپ کس meaning ہے تو آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ very special day یعنی کہ کوئی بہت خاص دن ہو نمبر 31 پہ throw thick and thin یعنی کہ موٹی اور پتلی چیز کے کوئی throw ان کے ذریعے اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ all circumstances کے اندر سپورٹ ہونا یعنی کہ اچھے حالات بورے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی circumstances ہیں ان سب کے اندر سپورٹ ہونا نمبر 32 پہ کے رول داروس یعنی کہ کسی مرگے پہ حکومت کرنا اس کا answer ہے یہ ہے to make all the decisions نمبر 33 پہ کسی خالی چیز کو دراؤ کرنا اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ be unsuccessful یعنی کہ ناکام ہونا یہ ہی اس concern نمبر 34 پہ 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 جو آپ کے اچھے قدم ہے انہیں آگے رکھنا آگے بڑھانا اس کا جو میننگ ہے یہ کہ اتنی کوشش کرنا جتنے کوئی کر سکتا اتنا محنت کرنا یا اتنا ہارڈ ورک کرنا جتنا کوئی کر سکتا نمبر 35 پہ لیٹ ہی یعنی کہ دی میں جو ہے وہ لیٹ ہونا اس کا جو میننگ ہے وہ یہ کہ کسی کام کا نہ رہنا نمبر 36 پہ ایس رفتار میں ہونا اس کا جو آنسر ہے میننگ ہے وہ بھی یہ کہ کچھ ایسا کام کرنا کوئی بھی کام کرنا جو بہت سلولی جو سپیڈ میں ہو نمبر 37 پہ چھوٹا کر کرنا اس کا میننگ ہے کہ کسی چیز کو جلدی سے ٹھیک آنے لگانا نمبر 38 پہ کسی دل کے پیچھے اپنا دل اس میں جو اس کا میننگ ہے وہ یہ ہے کسی جیسا ٹیسٹ اور ویو ہونا یا کسی کے ساتھ اپنا ٹیسٹ اور ویو شیئر کرنا نمبر 39 پہ پول دا وول آور سمون آئیز یعنی کہ کسی کے آن کے اوپر سے رسی کو کھینچ نا تو اس کا جو میننگ یہ ہے کہ کسی کو جھوٹ بول کے اسے دھوکھا دینا نمبر 40 پہ کے کی رکھنا یعنی کسی چیز کو کنٹینیو رکھنا نمبر 41 پہ کسی چیز کا جو ہے وہ بڑی مقدار میں ہونا یا زیادہ پہ ہونا تو اس کا جو میننگ ہوئی ہے کہ ایک کریمینل ہے جو بھاگا ہو ہے اور وہ بھی تک پکڑا نہیں ہے تو یہاں تک تھے آج کہ ہم نے کوئی 40 کنٹینیو کریں گے تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کوئی کنفیوزن ہو تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں